آئے مجلس کیا ہے مجلس کی ضرورت کیا ہے کر انشاءاللہ بی بی سرکار کی اصل تاریف پڑھوں گا میں اس مجلس کا جو مقصد ہے انشاءاللہ اپنا کام کر رہے تھے تو شدید پیاس لگی تو کہنے لگے تھک کے بیٹھ گئے ہیں کہنے لگے سرور پانی بھلاو یار میں اندر گیا میں نے دو گلاس بھرے تھنڈے اور باہر لے کر آیا ایک گلاس اس کے ہاتھ میں ایک گلاس میرے ہاتھ میں مگر اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب بات تھی میں نے کہا میرا مولا حسین چھے جگہ رکھا ہے جنگ کرتے ہوئے اور یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پھلا دا پانی نہیں چاہیئے تھا حجت تمام کی تھی میرے دل میں آیا کاش میرے مولا یہ گلاس میں آپ کو دیتا اتنی شدید پیار میں ہمارا یہ حالت تھا مولا حسین کا خطبہ پیش کر رہا ہوں کہ جھوم رہا ہے زخموں سے میرا مولا حسین جھوم رہا ہے زخموں سے میرا مولا حسین اور کہتا ہے میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا میرا قرآن رہے گا میں رہو یا نہ رہو میں رہو یا نہ رہو مصرے کے بعد دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا اور یہ بتانا کہ مولا حسین جو آپ کہہ رہے ہو یہ لفظ ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے یہی تو حلم ناصری نے انصرنا ہے کہ حسین جو کہے اس کو ریپیٹ کر دو اس کو آپ کہہ دو میرا مولا حسین کہتا ہے کہ جب زہر تک حسین بہتر کو رو چکے جب زہر تک حسین بہتر کو رو چکے اکبر کو رو چکے علی اصغر کو رو چکے چکے ایک پہلی اکبر کو رو چکے ارے اک دو پہر میں با وفل عشقر کو کھو چکے پھر فوج اشقیہ سے مخاطب ہوئے امام حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پر میں رہو یا نہ رہو بلو بلو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہو یا نہ رہو بلو بلو اوہ میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا فرماتے تھے فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں ارفاقوں سے میں نڈھال ہوں زخموں سے چور ہوں مگر زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا لیکن میں اپنے نانا سے وعدہ نبھاؤں گا میں رہو نہ رہو میں رہو میرا اسلام رہے گا بلو بلو میرا پیغام رہے گا ماشاءاللہ میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا سنو میرے مولا کے جملہ سنو مولا فرماتے ہیں کہ دریا کو تم نے چھین لیا میں نے کچھ کہا دریا کو تم نے چھین لیا میں نے کچھ کہا ارے پانی دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا داغک پر جواں کھا دیا میں نے کچھ کہا ارے حق پر ہوں میرے حق میں سنا بول رہی ہے دیکھو یہ عزا میری زبا پور ہے میں رہو یا نہ رہو میں رہو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا مالا فرماتے بس دو تین بند یہ ہے مجلس یہ ہے ماتم جذبہ دیکھو حسینیوں کا کوئی اور خیال ہے کسی کو ہوں گا رہی ہے کسی کو جمعی آ رہی ہے نہیں یہ ہے مجلس یہ ہے مجلس مولا فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ میں اور کروں یزید کی بیعت نہیں نہیں بدلوں اجل کے ڈر سے شریعت نہیں نہیں جینے کے بدلے چھوڑوں شہادت نہیں نہیں مولا کہتے ہیں تم کون ہو پیغام رہے گا رخوڑوں سے اٹھاؤں گا میں کون ہو یہ نوکے زنان پر بتاؤں گا میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہو یا نہ رہو میں رہو یا نہ رہو میں رہے اسلام رہے گا میرا پیل آئی آخری دو بند پہ ماتم کر لینا مولا کہتے ہیں کہ آ کر درے پھر جو ایک آخری حاضری جو درے خیمہ پہ میرے مولا نے دی تھی مصرہ سنیے گا نوخانی برائے نوخانی نہیں ہے خدمہ پڑھاؤ میرے مولا حسین کا کہ آ کر درے خیام پہ زینب کو دی صدا آئے میری غریب بہن آ قریب آ لے آخری سلام حسین غریب کام مولا کہتے ہیں کہ مقصد ہے کیا مقصد ہے میرا کیا یہ سبق تجھ کو یاد ہے میری شریک کار مجھے اعتبر میرا پیغام رہے گا میرا پیغام میرا حسین میرا پیغام رہے گا میرا پیغام رہے گا اب ہم شیرہ کا جواب سنیے گا بی بی کہتی ہیں کہ بھائیات زینب تڑپ کے بولی کے بھائیات سمجھ گئی بھائیات تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی ارے میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی ارے خطبوں سے میں ہلاؤں گی قصر یزید کو مرنے نہ دوں گی تیرے کی شہید کو میں رہو یا نہ رہو میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا آلمدار آئے علمدار